بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جب حتی کا ما قبل امتداد کے قابل ہو اور ما بعد غائت کی شرائیت رکھتا ہو تو اس وقت کلمہ حتی اپنی حقیقت کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے بیان کی کہ جب کسی شخص نے کہا میرا غلام ازاد ہے اگر میں اس کو نہ باروں یہاں تک کہ فلان سفارش کرے یا تو چیخے یا تو میرے سامنے شکایت کرے یا یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے تو کلمہ حتی یہاں اپنی حقیقت پر عمل کرنے والا ہوگا اس لیے کہ درب کا فعل تقرار کے ساتھ امتداد کے احتمال رکھتا ہے اور فلان کا سفارش کرنا یہ اس کی مثل دیگر جو اس نے بات نہیں کی تھی وہ درب فعل کی انتہا بننے کی صرائیت رکھتے ہیں پس اگر وہ غائت سے پہلی ہی درب سے رک گیا تو اب وہ حانس ہوگا اور اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے مکروز سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کا کرس دے دے پس وہ کرس کی دائیگی سے پہلی الگ ہو گیا تو یہ حانس ہو جائے گا اور اگر جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو جائے کسی معنی کی وجہ سے جیسا کہ عرف معنی ہو سکتا ہے مثال کتاب ہے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلان کو مارے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دے تو اس کو سخت پٹائی پر محمول کیا جائے گا عرف کے اعتبار سے اور وَإِلَّمْ يَكُنِّ الْأَوَّلُ قَابِلَ لِلْإِمْتَدَادِ وَالْآخَرُ وَسْوَالِحًا لِلْغَائِتِ وَسَلُحَ الْأَوْلُ سَبَبًا وَالْآخَرُ جَزَانْ يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَائِ اور اگر پہلا امتداد کے قابل نہ ہو اور حتیٰ کے ماں بعد دوسرا وہ غایت کی صلحیت نہ رکھتا ہو لیکن اول سبب کی صلحیت رکھتا ہو اور دوسرا جزا کی صلحیت رکھتا ہو تو پھر اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے بیان کی کہ جب کسی شخص نے اپنے غیر سے کہا میرا غلام ازاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کرائے پس یہ تو فلان کے پاس چلا گیا لیکن اس نے ناشتہ نہ کروایا اس لیے کہ ناشتہ کروانا یہ آنے کی غایت بننے کی صلحیت نہیں رکھتا بلکہ یہ زیادہ آنے پر اُبھارنے والا فیل ہے پس یہ جزا بننے کی صلحیت رکھتا فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَائِ تو اس کو جزا پر ہی محمول کیا جائے گا فَيَكُونُ بِمَعْنَا لَعْمِقَئِ پس یہ لامِقَئِ کے معنی میں ہوگا فَسْوَارَكَمَا قَالَ إِلَّمْ آَتِكَ اِتْيَانًا جَزَاءُ تَغْدِيَتُ تو یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ اس نے کہا اگر میں تیرے پاس نہ آیا تو پھر اس کا بدلہ ناشتہ کروانا ہوگا تو یہ ہمارے آج کے سب کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں حتہ کی بحث میں مصنف حتہ کے استعمال کے تین طریقے بیان کریں گے نمبر ایک حتہ کا جو استعمال ہے وہ غائد کے طور پر ہے دوسرا جزا کے طور پر تیسرا محض عطف کے طور پر اس پوری بحث میں اب فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا کی عبارت سے حتہ کا غائد کے معنی میں ہونے کے لیے دو شرطیں بیان کی جاری ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حتہ کا ما قبل ایسا فعل ہو جو دراز ہو سکتا ہو اسی کو مصنف نے امتداد سے تعبیر کیا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ حتہ کا ما قبل کی انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اسی کو مصنف نے غائد سے تعبیر کیا ہے جب یہ دونوں شرطیں کٹی پائے جائیں گی تو حتہ غائد کے لیے ہوگا اب غائد کی پہلی مثال مصنف نے مَا قَالَ مُحَمَّدُن سے بیان کی کہ مَا مُحَمَّد نے اس کی مثال یوں ذکر کی ہے کہ اگر آقا نے کسی شخص سے کہا کہ میرا غلام ازاد ہے اگر میں تجھے نہ ماروں یہاں تک کہ فلان شخص سے فارش کریں گدشتہ مثال کی طرح تینوں صورتیں اور بیان کی کہ یہاں تک کہ تُو چلانے لگے یہاں تک کہ تُو میرے سامنے شکایت کرے یہاں تک کہ رات آجائے مشکورہ چاروں صورتوں میں حتہ غائد کیلئے ہے کیونکہ ان میں غائد کی دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں وہ اس طرح کہ حتہ کا ما قبل مارنا یہ دراز ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور مابا سفارش کرنا چلانا شکایت کرنا رات کا آنا جانا یہ چاروں میں سے ہر ایک غائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان چاروں امور میں سے جو بھی پایا گیا اس تک مار جاری رکھی تو حالف قسم پوری کرنے والا ہوگا کیونکہ جب تک حتہ غائد کے لیے ہو تو قسم سے بری ہونے کے لیے غائد کا وجود ضروری ہے لیکن اگر ان امور سے قبل ہی مار ختم کر دی تو حالف حانس ہو جائے گا کہ اس کا غلام ازاد ہو جائے گا اب غائد کی ہی دوسری مثال ولو حلف لا یفارق سے بیان کی مجھے ہے کہ اگر کسی قرض خانے قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ لا یفارق غلیمہ حتی یقضیہ دینہو اللہ کی قسم میں مکروض سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ وہ میرا قرض مجھے ادا کر دے اس قلام میں بھی حتہ غائد کے لیے ہے کہ غائد کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ حتہ کما قبل جدا ہونے اور دراز ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور حتہ کما بعد غائد یعنی انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جب تک قرض ادا نہ کرے اس وقت تک قرض خواہ اس سے الگ نہ ہوا تو قسم پوری کرنے والا گناہگار ہوگا اگر قرض کی ادایگی سے قبل ہی الگ ہو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اب یہاں پر فائدہ تعذر العملوں سے مصنف نے ایک وضاحت کی کہ جب کسی معنی کی وجہ سے حقیقی معنی غائد پر عمل کرنا یہ متعذر ہو جائے تو حتہ معنی حقیقی پر محمول نہیں ہوگا جیسا کہ واللہ ادربہو حتہ یموتا او یقتلہو کہ میں اللہ کی قسم اس کو مارتا روں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا وہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اب یہ جو مثال ہے یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا وہ متعذر ہے اور یہاں جو معنی ہے وہ عرف ہے کیونکہ عرف عام نے جب کسی اس طرح کی قسم کھائے تو اس قسم سے ضرب شدید مراد ہوتی ہے کہ سخت ماروں گا اور قائدہ ہے کہ جو عرف سے ثابت ہوتے وہ گوئے نس سے ثابت ہیں لہذا اگر قسم کھانے والے نے خوب پٹائی کی تو حانس نہ ہوگا اگر حلقی پٹائی کی جو ضرب شدید نہیں کلاتی تو پھر حانس ہو جائے گا اب یہاں پر جو حتہ کے حوالے سے مصنف الرحمہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب غائد کی دونوں شرطیں یا کوئی ایک شرط نہ پئیے لیکن حتہ کا ما قبل سبب اور ما بعد جزا بننے کی صلیت رکھتا ہو تو وہاں حتہ سببیہ ہوگا جو لامے کئی کے معنی میں ہوگا کہ جس طرح لامے کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے اسی طرح حتہ سببیہ کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے حتہ کے حقیقی معنی غائد اور حتہ کے مجازی معنی جزا میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مغیہ کی انتہا غائد پر ہوتی ہے اسی طرح سبب و شرط کی انتہا بھی جزا پر ہوتی ہے اب معنی مجازی کے مثال امام محمد کا یہ قول ہے کہ اگر آقا نے کسی دوسرے شخص سے کہا عبدی حرن علم ناتی کا حتہ تو غدیہ نہیں کہ میرا غلام ازاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کرائے حالق کا مقصد یہ ہے کہ میرا غلام اس صورت میں ازاد ہے کہ میں ناشتہ کے لیے تیرے پاس نہ ہوں اس مثال میں حتہ کا ما قبل آنا جو فیل ہے یہ فیل غیر ممتد ہے جو آنن فانن واقع ہوتا ہے آنے میں امتداد نہیں ہے لہٰذا غائد کی پہلی شرط مفقود ہے یعنی وہ نہیں پائے گی اسی طرح دوسری شرط کہ حتہ کا ما بعد غائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ بھی مفقود ہے وہ اس طرح کہ حتہ کا ما بعد کھانے جو کھانا کھلانا دی ہے آنے کی انتہا نہیں بن سکتا کہ کھانا کھلانے کی وجہ سے لوگ آنے سے رک جائیں بلکہ کھانا کھلانا حسن اخلاق کی علامت ہے کیونکہ کھانا کھلانے کی وجہ سے لوگ کسر سے آتے ہیں جیسے کہ وہ مناس کی عادت ہے احکام میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے اور لہٰذا مثال میں حتہ کا ما قبل سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو حتہ جزا یعنی سببیت کے معنی پر محمول ہوگا کہ جب حتہ سببیت کے لیے ہوگا تو حالف کا اپنی قسم سے بری ہونے کے لیے صرف سبب کا پایا جانا کافی ہے اگر آقا اس شخص کے پاس آیا اگرچہ اس نے کھانا نہیں بھی کھلایا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ کھانا کھلانا آنے کی انتہا نہیں بن سکتا بلکہ بار بار آنے کا سبب ہے ہاں اگر آقا اس کے پاس آیا ہی نہیں تو حانس ہو جائے گا اور غلام ازاد ہو جائے گا کیونکہ قسم پوری نہیں ہوئی یہ ہمارے آج کی سبب کی وضاحت تھی آج کی سبب کو خلاصتا اپنے ریجسٹر پر نوٹ کریں